اسلام علیکم دوستو آج آپ کے سامنے میں ڈیلٹا کا جو لیسن لے کر حاضر ہوا ہوں ڈیلٹا اے ایس ڈی اے ٹو سرو کے بارے میں آج ہم انکوڈر کیبل بنانا سیکھیں گے اور اس میں جو انکوڈر کیبل ہے ہماری وہ کوئی کنیکٹر والی کیبل ہوگی اور اس میں ملٹری کنیکٹر کی بھی کیبل آتی ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیسن میں آپ کو بتاؤں گا اور آج کی ویڈیو میں آخر میں میں آپ کو ایک شارٹ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں میں اور زیادہ واضح کروں گا کس طریقے سے ہم کیبل کو بناتے ہیں تو پہلے ہم تھیوری کو دیکھ لیتے ہیں اور کس طریقے سے کیبل بناتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو لیسن نمبر تھری ہمارا اسی پر ہے تو ہمارے پاس اس طرح کے دو کنیکٹر ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے A2 سیریز انکوڈر کیبل کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے کہ ایک یہ SCSI کنیکٹر ہے بیس پن کا اور ایک یہ کوئی کنیکٹر فیمیل کنیکٹر ہے نائن پن کا تو یہ ہمارے پاس دونوں ہونے چاہیے کیبل بنانے کے لیے تو یہ جب آویلیبل ہوں گے تو ہماری کیبل بنے گی آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ اس کی پن اسائنمنٹ کیا ہے کوئی کنیکٹر بیس پن کا جو پن اسائنمنٹ ہے جب ہم اس کو براڈ سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھیں گے تو لیفٹ سائیڈ کی جو اوپر کی پن ہے وہ پن نمبر ایک ہوگی اس کی چوڑی سائیڈ اور پتلی سائیڈ جو نیچے کی طرف ہے اور اس کی جو نیچے لیفٹ سائیڈ والی پن ہے وہ گیارہ نمبر ہوگی تو اس طرح یہ ترتیب سے 1,2,3,4,5,6 10 تک جائے گی پھر 11 سے 20 تک تو اس طریقے سے اس کی یہ SCSI کنیکٹر بیس پن کی پن اسائنمنٹ اس طرح ہوگی اور یہ ہمارے پاس کوئی کنیکٹر ہے اس کی پن اسائنمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو کر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر اس سائیڈ پر ملتا ہے جب ہم فرنٹ سائیڈ سے اس کو پکڑیں گے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے یہ ہماری بیک سائیڈ ہے تو فرنٹ سائیڈ پہ جب ہم دیکھیں گے اور اس اس پوائنٹ کو ہم اس طرح رکھیں گے تو ہماری پن لیفٹ سائیڈ لیفٹ ڈاؤن والی جو پن ہوگی رائٹ ڈاؤن والی جو پن ہوگی پن نمبر ایک ہوگی اس کے اوپر دو پھر تین پھر بیچواری لائن میں چار پانچ اس طرح ہماری پن نائن پن ہماری اسائن ہوں گی تو جب یہ پن اسائن ہوں گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی کنیکٹر کی کیبل کس طرح بنانی ہے اور ایسی ایسی کنیکٹر بیس پن کے ساتھ ہم نے اس کو کس طرح اٹیج کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں تھوڑا اور واضح کرنا ہوگا ہمیں یہاں پر کلرز بھی مل جاتے ہیں اس کے فیمل کنیکٹر کے انکوڈر سائٹ میں کلرز بھی مل جاتے ہیں یہ اس کے ون نمبر جو کلر ہے ویسے تو انکوڈر کے بھی لگر اپنی بنائیں تو کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں مگر یہاں پر ہمیں ون نمبر یہ بلو مل جاتا ہے فور نمبر بلو اور بلیک مل جاتا ہے سیون نمبر ریڈ وائٹ بھی ہوتا ہے اور وائٹ بھی ہوتا ہے اور ایٹ نمبر پر بلیک بھی آتا ہے اور بلیک انڈ وائٹ بھی آتا ہے اور نائن ہمارا یہ شیلڈ ہوتا ہے تو یہ سائیڈ ہمیں صرف دیکھ نہیں ہوگی فیلال یہ موٹر سائیڈ ہے یہ موٹر سائیڈ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ضرورت سمجھے تو بعض وہاں موٹر کے کنیکٹر بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں موٹر سائیڈ پہ تو اس کو بھی ہم اس طرح اس کی پن اسائنمنٹ اس کی نکال سکتے ہیں تو یہ ڈرائیو سائیڈ پہ جو کنیکٹر لگے گا فیمل کنیکٹر اس کے کلرز بھی ہمارے پاس آگئے پن اسائنمنٹ بھی آگئے 14789 یہ پانچ پن ہماری یوز ہوں گی اس میں اور اس کو ہم دوسری سائیڈ پہ بیس پن کے کنیکٹر کے ساتھ اٹیج کریں گے اس کیبل کو تو بیس پن کے کنیکٹر کے اندر یہ بہت اہم یہ ہمارے پاس سامنے پکچر موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ایس ای بیس پن کا کنیکٹر یہ والا ہے اور اس کی ہمیں 54 پن لینی ہوگی اور پن نمبر 14 اور 16 دونوں کو شارٹ کر کے ہمیں ایک وائر نکالنی ہوگی اور اسی طرح پن نمبر 13 اور 15 کو شارٹ کر کے ہمیں دوسری وائر نکالنی ہوگی اور ایک شیلڈ کی وائر ہمیں لینی ہوگی تو یہاں پر جب ہم یہ پوائنٹ لے لیں گے تو اس کی 5 نمبر پن نمبر 5 کی جو وائر ہے کوئی کنیکٹر کی پن نمبر 1 کی ساتھ اٹیج ہو جائے گی پن نمبر 1 کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی تو میں نے پیچھے آسائنمنٹ بتا دی آپ کو کہ پن نمبر 1 کے ساتھ اس کی پن نمبر 4 اس کی 4 کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی اور اسی طرح اس کی پن نمبر 14 اور 16 جو شارٹ ہو کر نکالی وائر وہ 7 کے ساتھ اور 13 اور 15 یہ 8 کے ساتھ اٹیج ہوگی اور شیلڈ اس کی 9 کے ساتھ کوئی کنیکٹر میں پن نمبر 9 کے ساتھ یہ شیلڈ کی وائر ہماری لگے گی اس وجہ سے کہ اس کے اندر شیلڈ باڈی پر نہیں ہوتا اس کے اندر پن پر شیلڈ ہوتا ہے تو پن نمبر 9 پر ہم شیلڈ لگائیں گے تاکہ ہماری موٹر سائیڈ پر شیلڈ پراپر طریقے سے پوائنٹ سکتے ہیں شیلڈ میں بھی اگر فالٹ ہوا تو ہماری انکوڈر کیابل ورک نہیں کرے گی تو یہ 9 پن کا کنیکٹر ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری شیلڈ وائر بھی پراپر طریقے سے لگی گئی یا نہیں تو یہ پن اسائنمنٹ ہے اس کی اور اس کے اندر اس کے ابھی آخر میں ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں اور نیکس لیسن کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ ہمارا انکوڈر کیابل ایک کلو ورک کی جو انکوڈر کیابل ہے ملیٹری کنیکٹر جو ہم بناتے ہیں تو اس کی کیابل کو ہم کس طرح سے میک کریں گے وہ انشاءاللہ نیکس لیسن میں آپ کو بتاؤں گا آئیے اب اس کے اندر ہم اس کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس سی اے سی اے سی کنیکٹر ہے بیس پن کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر جو ہمارے جو یہ وائر ہے ہمارا جو کنیکٹر ہے اس میں لیفٹ سائیڈ پر اب والی جو پن ہے وہ پن نمبر ون ہے اور اسی لائن میں آخر والی پن پن نمبر ٹین ہے اس کے ڈاؤن والی لیفٹ سائیڈ پر ڈاؤن والی پن نمبر ٹین ہے اور اسی میں لاسٹ والی یہ پن نمبر ٹونٹی ہے تو یہ ایسی ایسا ہی کنیکٹر ہے تو اس کی کیبل کو بنانی کے لیے اس کو ہم اندر سے سولڈ کرتے ہیں اور بہت آسان طریقہ ہے پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ منایا تو ویٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور دوسری سائیڈ آپ کو میں دکھا دوں یہ ہمارے پاس کنیکٹر ہے بیس پن کا جیسے کہ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نائن پن کا کنیکٹر ہے نائن پن کا کوئی کنیکٹر ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نائن پن کا کوئی کنیکٹر ہمارے پاس ہے جب ہم اس کو اس طرح پکڑیں گے تو فرنٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ کی ڈاؤن والی پن نمبر ون ہے اور اس سے اپ والی پن نمبر 2 ہے یہ پن نمبر 3 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پن نمبر 1 ہے یہ اوپر والی پن نمبر 2 یہ 3 4 5 6 7 8 9 یہ 9 پن کا کنیکٹر اس طرح سے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور یہ سائیڈ جو کٹ والی سائیڈ ہے یہ ہم رائٹ سائیڈ پر رکھیں گے تو یہ رائٹ سائیڈ والی جو پن ہے پن نمبر 1 ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو پن اسائیڈمنٹ نکال سکتے ہیں باقی کلرز کے ذریعے بھی اگر کلر نہ بھی میں چھو رہا پھر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور میں نے پیچھے پکچر کے اندر آپ کو دکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم کون سی پن کو کون سی پن پر لگائیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی کوئی بات سمجھ میں نہ ہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ویڈس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کیبل کے حوالے سے سرو کے حوالے سے آپ آٹومیشن سے ریلیٹڈ پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے آج تک کیلئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے اور نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت ہی فائدے کی ہے دعا میاد رکھئے گا اللہ حافظ